بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کی ویڈیو میں ادرک کا استعمال کب کیسے اور کیوں کرنا چاہیے ادرک کا استعمال کن بیماریوں سے بچاتا ہے ہمیں جسم میں کیا فائدہ دیتا ہے آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے ادرک منفرد اور تیز ذائقہ ہے اس میں طاقتور انٹی سوزش اور انٹی آکسیڈنٹ اثرات ہیں ادرک تازہ خوشک پاودر اور رس کے طور پر استعمال ہوتا ہے خانسی نزلہ اور گلے کی سوزش کا علاج ادرک گلے کی سوزش نزلہ اور خانسی کے لیے ایک موثر علاج ہے لہٰذا ادرک کی چائے یا ادرک کی چائے میں شہد ملا کر پینا چاہیے قدرتی انٹی آکسیڈنٹ سرگرمیاں ادرک انٹی آکسیڈنٹ سے برپور ہوتی ہے جو جسم سے فری ریڈیکلز نامی نقصان دے مادوں کو نکالنے میں مدد کرتی ہے ادرک میں قدرتی انٹی آکسیڈنٹ کی مجودگی ان ریڈیکل کے اثرات کو ختم کرتی ہے ادرک حازمے میں ملد کرتا ہے اس طرح یہ بدحزمی قبض اور پیٹ درد وغیرہ کو دور کرنے میں ملد کرتا ہے قیہ اور مطلی کے لیے اچھا ادرک مطلی اور قیہ کے علاج کے لیے بہترین ہے یہ حاملہ خواتین میں مطلی کی علامات کو نمائن طور پر کم کرتی ہے مطلی قیہ بدحزمی اور یرکان کے لیے نسخہ جن کو مطلی قیہ بدحزمی یرکان یا بواسیر کی شکایت ہو وہ تازہ پسی ہوئی آدھی ادرک میں ایک چمچ پانی ایک چمچ لیمو کا رس ایک چمچ پدینے کا رس اور ایک چمچ شہد ملا کر دین میں تین بار چھاٹ لیں اینٹی سوزش مرکبات ادرک میں موجود اینٹی سوزش مرکبات دائمی بیماریوں جیسے فیٹی لیور درما کینسر اور گنٹیا سوزش کے خلاف محصر ہیں دارچینی اور تل کے بیجوں کے تیل کے ساتھ ادرک کو گھٹنے کے اوستیو ایتھرائٹس کے مریضوں میں بیرونی دور پر استعمال کیا جاتا ہے دماغ اور سانس کا علاج تازہ ادرک سانس کے وائرس کے خلاف محصر پایا جاتا ہے یہ دماغ اور سانس کے دیگر مسائل کے علاج میں استعمال ہوتا ہے درد سے نجات ادرک ورزش کی وجہ سے پٹھوں میں ہونے والے درد کو کم کرنے کے لیے بہترین ہے ادرک ہوپر اور ادرک خربوزہ رس دو رس ہیں جو آپ کو ترو تازہ رکھیں گے ادرک میں مجود طاقتور مرقبات ادرک کی بیماریوں کے علاج اور روک تھام کے لیے مفید ثابت ہو سکتے ہیں ادرک کا انفیکشن سے لڑنا ادرک کا عرق بیکٹیوریا کی افضائش کو رکتا ہے انفیکشن کے خطرے کو کم کرتا ہے ادرک میں انٹی فنگل اور انٹی مایکرو بیل سرگرمیاں بھی ہیں مہواری کے درد میں کمی ادرک خواتین کی مہواری کے درد کو کم کرنے میں ادویات کی طرح محصر پائے جاتا ہے کینسر کی روک تھام ادرک میں فعال اجزاء جیسے جنجرول، تیکھی، ویلینائٹس اور پیراڈول شامل ہیں جو کینسر کے خلیوں کی نشنما کے خلاف محصر پائے جاتے ہیں ادرک لبلبا کے کینسر اور آنتوں کے کینسر کی روک تھام میں بھی اپنا اہم کردار ادا کرتا ہے بلڈ شگر کنٹرول ادرک کا پاودر بلڈ شگر سے منسلک مسائل اور پچیدگیوں کو کنٹرول کرنے میں مد کرتا ہے کولیسٹرول کی سطح برگاہ رکھنا ادرک ہائی کولیسٹرول کے مریضوں میں کولیسٹرول کی سطح کو کم کرنے کے لیے محصر ہے دماغی افعال میں بہتری ادرک کا استعمال دماغی افعال یعنی یاداشت میں بہتری لاتا ہے بڑھاپے میں بھی یاداشت میں کمی نہیں ہونے دیتا کیمیو تھرپی سے کینسر کا علاج کیمیو تھرپی کے ذریعے علاج کیے جانے والے کینسر کے مریضوں میں مطلی اور الٹی کے علاج میں ادرک نہائید ہی فائدہ مند ثابت ہوا ہے محترم پیارے ناظرین ہماری اس ویڈیو کو اپنے دوستوں تک زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے اور کومنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے شکریہ